حقیقت میں کچھ لوگ خوش نہیں ہیں کہ وہ تین لڑکے کیوں پکڑے گئے سزا ملنی چاہیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے جو غلط کامی ہے اس کی سزا ملنی چاہیے تمام وہ ایسے ٹیکس میسجز موجود ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے یہ پلان کیا 29 جولائی سے 22 سپتمبر 2010 تک پاکستان تین سیریز کھیلنے کے لیے انگلیڈ کا دورہ کیا اور یہ دورہ چار ٹیسٹ دو ٹونٹی اور پانچ ونڈے پر مشتمل تھا اس دورہ میں پاکستان اور انگلیڈ کی سیریز میں پہلے ٹیسٹ سیریز شیڈول تھی اس میں سیریز کے چوتھ ٹیسٹ میں سپارٹ فکسنگ کا کیس سامنے آیا جب برطانوی نیوز پیپر نیوز آف دی والڈ نے یہ نیوز پبلش کی کہ محمد آمیر سلمان بٹ اور محمد آصف نے مل کر ایک ایجٹ مزر مجید سے میچ فکسنگ کے لیے ڈیل کی اور اس ڈیل میں مزر مجید نے انڈرکور نیوز ریپورٹر سے ڈیڑھ لاکھ پونڈ وصول کیے جو بعد میں فکسنگ کے لیے پلیئرز کو دینے تھے یہ نیوز پبلش ہوتے ہی کرکٹ کی دنیا میں ایک تیل کا مچ گیا اور اس فکسنگ سے پاکستان کی دنیا بھار میں بدنامی ہوئی اس سے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان نے کئی ٹیلنٹ پیدا کیے جیسے کہ وسیم اکرم جاوید میاداد عبدالقادر وکار یونس اور عمران خان وغیرہ دو آزار سے پہلے پاکستان کرکٹ کی تمام فارمیٹ میں انڈیا سے کئی زیادہ بہتر تھا تو اس دوران دو آزار نو میں سری لنکا کرکٹ ٹیم پر لاہور میں ٹیررسٹ اٹیک بھی ہوا تھا جس سے پاکستان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا پاکستان ابھی ان مسائل سے نکلا ہی تھا کہ دو آزار دس میں فکسنگ کا سکینڈل سامنے آ گیا جس میں پاکستانی پلیئرز ملویس پائے گیا یہ سارا سکینڈل کس طرح بنایا گیا کون اس فکسنگ کو کرانے میں شامل تھا اس سارے پروپیگینڈے کو آج تفصیل سے بیان کریں گے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کہنا ہے کہ اسے میچ فکسنگ سکینڈل کی کاروائی مکمل ہونے کا انتظار ہے جس کے بعد پاکستانی کھلالیوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ کرے گا دیکھیں 29 جولائی سے شروع آنے والے سیریز میں پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان کھلے گا چوتھ ٹیسٹ میچ میں فکسنگ کی گئے مگر اس سے پہلے 20 جنوری 2010 میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والا ٹیسٹ میچ بھی فکس تھا اس میچ میں دانش کنیریا کی گیندوں پر کامران اکمل نے مائیکل ہسی کے تین کیچز ڈراب کیے اور ایک رن نوٹ مس کیا دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ کیچز جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ڈراب ہوئے تھے اور اس میچ میں مائیکل ہسی نے سینچری بنائی تھی میچ ختم ہونے کے بعد کپتان محمد یوسف نے تنقید کرنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ میچ کا حصہ ہے اور میچز میں ایسا ہوتا رہتا ہے اس وجہ سے کسی کو قصور وار نہیں بنا سکتے اسی بیچ میں وہ میچ شک کی زد میں آ گیا اور اس پر آئیس اس نے انکوائری بٹھائی مگر فکسنگ ثابت کرنے کے لیے ثبوت کام پڑ گیا اس سے میچ کو کلیر قرار دے دیا گیا لیکن بعد میں مزل مجید جب گرفتار ہوا تو اس نے انکشاف کیا کہ وہ میچ فکس تھا اور اس میچ سے اس نے 1.3 ملین ڈالر کمائے مجید جو ایک کرکٹ ایجنٹ تھا اس کا بھی آگے ذکر کریں گے اس میچ میں ابھی کلیر چٹ ملی ہی تھی کہ میئی 2010 میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان پانچ ونڈے کی سیریز میں کھیلا گیا چوتھا ونڈے میچ بھی فکس کرنے کی کوشش کی گئی جس میں کسی نامعلوم شخص نے ذکر نین ہیدر کو فکسنگ کرنے کے لیے دھنکی دی اور کہا کہ اگر وہ فکسنگ نہیں کرے گا تو اس کو اور اس کی فیملی کو مار دیا جائے گا مگر ذکر نین ہیدر نے فکسنگ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ میچ پاکستان ساؤتھ افریقہ سے جیت گیا لیکن ذکر نین ہیدر فکسر مافیا کے چلتے ہوئے پانچ ونڈے کھیلے بغیر ایکیسی کو بتائی بینا دبائی سے لندن چلا گیا جس سے وہ میچ مشکوک ہو گیا اس میچ میں بھی آئی سی سی کے انٹی کرپشن یونٹ نے دو کھلاریوں سے انویسٹگیشن کی مگر ثبوت نہ انہیں کی وجہ سے بعد میں کلیر کر دیا گیا اس میچ میں بھی کہا جاتا ہے کہ مظر مجید کا ایعاد تھا مظر مجید جو فلم سٹار اور کھلاریوں سے سپونسرشپ ڈیلز وغیرہ کرتا تھا اور برطانیہ میں ایک بزنس ٹائکون تھا اور اس کا پلیئر سے ملنا جلنا عام روٹین میں چلتا رہتا تھا تو اس کی ملاقات سلمان بٹ سے دو ہزار نو کے ورلڈ کپ میں لانچ کے دوران ہوئی جس میں دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گیا اس وقت شاید افریدی کے کپٹانی چھوڑنے پر سلمان بٹ کو کپٹان بنا دیا گیا جب پاکستان کے ٹیم انگلینڈ سے سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ آئی تو اس وقت میچ کی فکسنگ کرنے کے لیے مظر مجید نے سلمان بٹ سے خفیہ ملاقاتیں کرنا شروع کر دی اور ان کے درمیان آپس میں ٹیکسٹ میسجز پر بات ہونا شروع ہوئی مجید اور بٹ کا خیال تھا کہ ان کی فکسنگ ڈیل کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ابھی یہ ساری ڈیل کا چکر چالی رہا تھا کہ مظر مجید کا فون خراب ہو گیا تو مظر مجید نے ٹھیک کروانے کے لیے کسی موبائل شاپ والے کو دیا تو اس شاپ کا آنر شاید افریدی کے دوست کو جانتا تھا جب اس نے فون ٹھیک کیا تب اس نے اس فون میں فکسنگ ڈیل کے سارے میسجز دیکھے اور وہی میسجز اس نے شاید افریدی کے دوست کو دکھائے جس پر افریدی کے دوست نے وہ سارے میسجز افریدی کو سینڈ کیا اس طرح اس ساری ڈیل کا افریدی کو پہلے ہی پتا چال گیا تو افریدی نے فکسنگ روپنے کے لیے سارا پلان وکار یونس اور کوچ کو بتایا مگر وکار یونس نے کاروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد افریدی نے وہ میسجز یاور سعید کو دکھائے یاور سعید جو اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مینجر تھا لیکن کس نے اس چیز پر دیان نہیں دیا اور یہ ساری ڈیل برطانوی نیوز نیوز آف دی ورڈ کے انڈرکور ریپورٹر مزر محمود نے مزر مجید سے فکسنگ کے لیے کی نیوز آف دی ورڈ کو پہلے سے ایم مجید پر شک تھا کہ مزر مجید میچ فکسنگ کرواتا ہے تو انہوں نے مزر مجید کو رنگے آتوں پکڑنے کے لیے یہ سارا گیم پلان تیار کیا مگر مجید اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے وہ کسی نیوز کا ریپورٹر ہے اس طرح نیوز آف دی ورڈ نے مزر مجید کو پکڑنے کے لیے ایک میڈل مین کا استعمال کیا تو مزر مجید نے ادھر سے فکسنگ ڈیل کی بات کرنے کے بعد سلمان بٹ کو بتایا جس پر سلمان بٹ نے محمد عمر اور عصف کو مجید سے ملوایا اور مزر اور بٹ نے مل کر عمر کو فکسنگ کرنے پر آمادہ کیا عمر اس چیز پر اسرار کرتا رہا کہ میں فکسنگ نہیں کروں گا یہ میرے لیے حرام ہے جس پر عمر نے بعد میں کہا تھا کہ مجھ پر سلمان بٹ نے فکسنگ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا اس طرح مزر مجید نے نیوز ریپورٹر سے فکسنگ ڈیل کی رقم لینے کے لیے اور سارا پلان بنانے کے لیے کہ میچ میں کیا کیا کرنا ہے اس چیز کے لیے ملاقات کی اور اس ملاقات میں یہ بات تہہ ہوئی کہ عمر تیسری اور کی پہلی گیند نو بال کرائے گا اور عاصف دسویں اور کی آخر گیند نو بال کرائے گا عامر دو نو بال جبکہ عاصف ایک نو بال کرائے گا یہ ڈیل ڈان ہونے کے بعد ریپورٹر نے مزر مجید کو ڈیلڈ لاکھ پونٹ دیئے اور ساتھ میں خوفیہ ریکارڈنگ بھی کرتا رہا جس کے بارے میں مزر مجید کو نہیں پتا تھا تو مجید نے وہ رقم لے کر تینوں پلیئرز میں تقسیم کر دی جس میں عاصف کو پیسٹھ ہزار پونٹ بٹ کو دس ہزار پونٹ اور عامر کو پچیس سو پونٹ دیا گیا اور باقی رقم ڈیل کروانے کی وجہ سے مزر مجید نے اپنے پاس رکھ لی تو یہ ساری ڈیل تہہ انہیں کے بعد جب میچ شروع ہوا تو عامر نے ڈیل کے مطابق تیسری آور کی پہلے گیند نو بال کرائی جس میں عامر کا پیر کریز سے آدھا میٹر آگے تھا پھر عاصف نے بھی دسویں آور کی آخر گیند نو بال کرائی اس کے بعد دوبارہ عامر نے پھر نو بال کرائی اور اس بار بھی عامر کا پیر کریز سے آدھا میٹر آگے تھا اس سے سب کے ذہن میں فکسنگ کا ایک شک پیدا ہوا مگر سب نے کہا کہ پیچ گیلی ہونے کے وجہ سے پیر پھسل کر گلتی سے آگے چلا گیا تھا جس سے نو بال ہوئی ایننگ ختم ہونے کے بعد پیریئرز کو لگا کہ معاملہ پوری طرح تھنڈا ہو گیا ہے اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اچانک نیوز آف دی وارڈ نے خبر پبلش کی کہ اس میچ میں فکسنگ کی گئی ہے ساتھ میں فکسنگ کی ویڈیو بھی پبلش کر دی جس میں ریپورٹر نے مظر مجید سے کہا تھا کہ عامر اور عاصف فلاں فلاں نو بال کرائیں گے اس سے کریکٹ میں ایک دم تیل کا مچ گیا گراونڈ میں ہر کوئی باتیں کر رہا تھا کہ نو بالز فکسنگ میں ہوئی تھی غلطی سے نہیں ہوئی تھی اس چیز کو لے کر اسی دن پولیس نے مظر مجید کو گرفتار کر لیا اور یہ اعلان کیا کہ مظر مجید کو سپارٹ فکسنگ کرانے پر گرفتار کر لیا ہے تو دوسری طرف یہ بات ابھی کنفرم نہیں تھی کہ کھلاڑیوں کی وہ نو بالز غلطی سے تھی یا سپارٹ فکسنگ کے تحت تھی تو پولیس نے انکواری کے طور پر کھلاڑیوں کے موبائل فون قبضے میں لے لیے اور پلیئرز کی روم کی تلاش لی جس پر سلمان بٹ کے کمرے سے گیارہ آزار پونڈ برامد ہوئے اس سے پولیس کا شک پلیئرز پر مزید یقین میں بدل گیا مگر سلمان بٹ نے کہا کہ ہمیں بورڈ کی طرف سے یومی علاؤنس ملتا ہے تو چونکہ میں کپتان ہوں مجھے زیادہ علاؤنس ملتا ہے یہ اس کی رقم ہے اور یہ رقم اللیگل نہیں دوسری طرف دو دن بعد تیسٹ میچ پورا ہونے کے بعد ایف سی کلاب میں منی لانڈرنگ کے لزام میں دو مرد اور ایک عورت کو پولیس نے ایرسٹ کیا جس سے مزید مجید پر کیس مزید مضبوط ہو گیا کرائیڈن ایتلیٹک ایف سی کلاب یعنی فوٹبال کلاب کو دو آزار آٹھ میں مزید نے خریدا تھا ایچ ایم ریوینیو اور کسٹمز نے جب کلاب کی انویسٹگیشن کی تو پتا چلا کہ مجید کلاب کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کلاب کے تحت منی لانڈرنگ کے نتیجے میں دو مرد اور ایک عورت کو پولیس نے ایرسٹ کیا آئی سیس نے انویسٹگیشن کے طور پر کھلاڑیوں کو عرضی طور پر کھیلنے سے سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ جب تک فکسنگ کلیر نہیں ہوتی تب تک یہ پلیئرز میچ نہیں کھیل سکتے سکوٹلینڈ یار جو اس وقت پولیس کی انویسٹگیشن ٹیم تھی اس نے سترہ سپتمبر دوہزار دس کو یہ اعلان کیا انویسٹگیشن کی پہلی فائل کرون پروسیکیوشن سروس کو بیج دی گئی ہے ان کی رپورٹ آنے سے یہ فیصلہ ہوگا کہ پلیئرز پر کوئی ایکشن لینا ہے یا نہیں اس دوران کھیل تو چلتا رہا مگر پلیئرز کو ٹیم سے اوٹ کر دیا گیا پانچ نومبر دوہزار دس کو سکوٹلینڈ یارڈ نے انویسٹگیشن کی دوسری فائل جب پروسیکیوشن سروس کو بیجی تو یہ کیس ایک دم پلیئرز پر مزید مضبوط ہو گیا ان انویسٹگیشن میں سکوٹلینڈ یارڈ کو کئی پروف ملے برطانیہ میں پاکستانی آئی کمیشنر واجد شمس الحسن نے دعویٰ کیا کہ کھلاریوں کو سیٹ اپ کیا گیا تھا اور وہ الزامات سے بے قصور ہیں سابق کفتان راشد لطیف نے کہا کہ یہ ایک سیٹ اپ ہو سکتا ہے کیونکہ ویڈیا میں آمیر بٹ اور آصف نے خود پیسے نہیں لیے بلکہ ان کا صرف نام استعمال کیا گیا ہے ویڈیا میں کافی چیزیں میس ہیں چار سبتمبر دوہزار دس کو آئی سی سی نے تینہ پلیئرز کو سسپینڈ تو کر دیا تھا مگر تینہ پلیئرز نے اپنی بے گنائی کو برقرار رکھا آئی سی سی نے کہا کہ جب کیس کسی طریقے سے حال نہیں ہو جاتا تب تک عرضی سسپینشن جاری رہے گی ایدھر آئی سی سی اپنی انویسٹگیشن کر رہا تھا تو سلمان بٹ، آمیر اور آصف نے اپنی سسپینشن کو ختم کرنے کے لیے کوٹ میں اپیلیں دائر کی تو آئی سی سی نے ان کی اپیلیں اکسپٹ کی اور کہا کہ پلیئرز کو ان کی بے گنائی ثابت کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا اور یہ نوٹس جاری کیا کہ اپیلوں کی ہیرنگ 30 اور 31 اکتوبر کو قطر میں ہوگی تو اس سے کھلاڑیوں کو ان کے پاسپورٹ واپس کیا گیا تاکہ وہ قطر جا سکیں مگر اپیل کی ہیرنگ شروع ہونے سے سات دن پہلے آصف نے اپنی اپیل واپس لے لی اور کہا کہ میں اپنے کیس کو ایک بار اچھی طرح سمجھنا چاہتا ہوں مگر بارٹ اور عمر نے اپنی اپیلیں جاری رکھیں بعد میں آئی سیس نے قطر کی ہیرنگ یو اے ای میں منتقل کر دی سلمان بارٹ اس کونفیڈنس میں تھے کہ ان کی سسپینشن کو خارج کر دیا جائے گا اور وہ آگے انہ والی سیریز کو کھیل سکیں گے مگر جب یو اے ای میں ہیرنگ ہوئی تو 31 اکتوبر کو ان کی اپیل مسترد کر دی گئی اس سے بارٹ اور عمر نے آئی سیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اپیلیں بغیر کسی وجہ کے ہی مسترد کر دی گئی ہیں اپیلیں کیوں مسترد ہوئیں اس کو کوئی وجہ ہمیں نہیں بتائی دوسری طرف کیس کو مزید سلجانے کے لیے آئی سیسی نے جنوری 2010 میں ایک ٹریبنل پینل تشکیل دیا اس پینل میں مائیکل بیلوف، ایبلی سیکس اور شرد راو شامل تھے بارٹ اور عمر نے پینل میں بیلوف کی سیلیکشن پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ پہلے بھی بیلوف نے ہماری سسپینشل کے خلاف ووٹ دیا تھا اس سے وہ اب بھی ہمارے خلاف ہی فیصلہ کریں گے مگر یہ پینل آئی سیسی کی طرف سے بنایا گیا تھا جسے چینج نہیں کیا جا سکتا تھا اس سارے کیس میں آئی سیسی نے نیوز آف دی ورلڈ کے ریپورٹر کو بھی شامل کیا تاکہ کیس کو آسانی سے حل کیا جا سکے کیس کی انویسٹگیشن ایک مہینے تک چلی اور پانچ فروری دوہزار گیارہ کو آئی سیسی نے اعلان کیا کہ تینوں کھلڑیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے جس میں سلمان بٹ پر دس سال عصیف پر سات سال اور عمر پر پانچ سال جس میں وہ کسی بے قسم کی کرکٹ نہیں کھیل سکتے اس ٹرابنل پینل کے فیصلے میں صرف پابندیاں لگائی گئی تھی تو دوسری طرف فکسنگ کر کے رشوت لینے پر بزنس ٹائکون مزر مجید اور پلیئرز کو سزا دینے کے لیے انگلینڈ کی عدالت ساؤت کراؤن کوٹ میں کیس چال رہا تھا جہاں مزر مجید کو گرفتار کر کے اس پر انویسٹگیشن کی جا رہی تھی جب مزر مجید پر انویسٹگیشن کی گئی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں نے عاصف آمیر اور بٹ کو فکسنگ کرنے کے لیے رشوت دی تھی اور اس فکسنگ میں کامران اکمل اور کچھ نامعلوم کھلاریوں کے نام بھی شامل تھے لیکن کامران اکمل کے خلاف ثبوت کم پڑ گئے تھے جس سے انہیں بری کر دیا گیا تھا اس کیس میں فکسنگ کرنے کے لیے پہلے بھی عمر پر دباؤ ڈالا گیا تھا تو عمر نے کوٹ میں فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا مگر عاصف اور بٹ ابھی بھی اپنی بے گناہ کے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ان کو بے گناہ سسپینڈ اور یہ کیس چلایا جا رہا ہے لیکن مجید اور عمر کی گوائی دینے پر ایک نومبر دوہزار گیارہ کو کوٹ کے جج جیریمی نے پروف کی بنا پر عمر کو چھے مہینے عاصف کو ایک سال بٹ کو تیس مہینے اور مظر مجید کو بتیس مہینے قید کی سزا سنا دی اور انہیں انگلینڈ کی جیل میں قید کیا گیا بعد میں جب ساری سیچویشن کلیر ہو گئی تو یاسر عمید نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس وقت ایک میچ نئیم بلکہ ساری میچ ہی فکس تھے عاصف جو سزا کٹنے کے بعد ابھی بھی اپنی بے گناہی کے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کچھ عرصے بعد ایک پریس کانفرنس میں جذباتی ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ میں باقی پلیئر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس جال سے بچیں اس طرح فکسنگ سکینڈل نے پاکستان کے کئی پلیئرز گوائے جس میں عاصف اور عامر اس وقت بہت اچھی پرفارمنس دے رہے تھے بعد میں محمد رفان اور شرجل خان پر بی پی ایسر میں فکسنگ کے الزمات بھی لگائے گئے لیکن اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے فیلحال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں